کچھ موضوع ہے ایک بڑا جیب سا نارملی ہم لوگ جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا نہیں کرتے اور ان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ بھی کچھ نارمل نہیں ہوتا خاصتہ ہوتا ہمارے پاکوہین میں پاکستان ہو گیا بھارت ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا سر لنکا ہو گیا یا کہنے کے فانستان جو ہے نا یہاں پر بھی میں آج آپ لوگوں کو ایک بڑی وجہ جنس کی بتانا چاہوں گا آپ لوگوں نے دیکھا ہو گا کہ ہم لوگ جب یورپ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ریلیشنس ہیں نا ان جو غیر مسلم لوگ ہیں خاص طور پر جو کرسٹنز ہیں جو اہل کتاب ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنس ہیں نا بلکل نارمل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کھاتے بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں ان کے ساتھ گپیش پیپ لگاتے ہیں وہاں سب کچھ ہوتا ہے سماجی تعلقاتی ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مریجی شداری وہاں پر نہیں ہوتی ان کے ساتھ کچھ لوگ تو ہیں جنہوں یہاں تک بھی آگئے ہوئے ہیں بہرہ یہ ایک الگ موضوع ہے تو موضوع یہ ہے کہ آخر ہندوستان کے اندر ایسا کیوں ہے کہ ہم جو غیر مسلم ہیں خاص طور پر جو کرسٹنز ہیں ہم ان سے اتنی قرائیت کھاتے ہیں اتنی نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ لینڈین نہیں کرتے ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے ایون کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان سے بدبو آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ساتھی باتیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر فیل کی جاتی ہیں لوگ محسوس کرتے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے سنا میں نے اپنے آس پاس کی لوگوں سے سنا میں نے اپنے بہن بھائیوں سے سنا میں نے اپنے ابو اجداد سے یہ سنا جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں نے یہی والا رویہ جو ہے نا وہ دیکھا اور آپ نے بھی مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور اس میں جو ہے نا وہ کچھ احادیث جو ضعیف ترین احادیث ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا من چاہے دل چاہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مسلمان جو ہے جو آپ کا بھائی ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا دل کرے تو آپ کھاتے ہیں زیر زبرزرسی نہیں ہوتی زبرزرسی نہیں ہے تو آخری ہندوستان کے اندر ایسا رویہ کیوں ہے کہ جو جو نون مسلمز ہیں خصوصی طور پر جو کرشن کا میرہ بھی جو ہے ہم ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں اور یقینی طور پر کچھ لوگوں کے لا شعور میں ہوگی وہ ابھی تک اس کو شعور میں نہیں لا سکے میرے یہ لا شعور میں تھی بہت درسے سے تھی بلکہ بہت زمانوں سے تھی جل لڑک پنگ سے تھی لیکن اس کو شعور میں لاتے لاتے جو ہے نا وہ مجھے تقریباً تیس سال لگے ہیں اور آج میں یہ بات جو ہے نا وہ اپنے تینک کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان جو ہے یہاں جب اسلام آیا تھا تو آپ لوگوں نے ہمارے جیوسفیہ اکرام ہیں ان کے ان کی ہسٹریہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ مسلمان جو ہے وہ جو ہندو تھے اس وقت کے جو سکھ تھے وہ جوگ در جوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے تھے یعنی سینکڑوں کی تعداد میں لشکر کے لشکر جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور یہ تب کی بات ہے جب مسلمان جو ہے نا فاتحین یہاں پر داخل ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ تمام خطہ ہندوستان جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی حکرانی قائم کر لی تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے انہوں نے بجائے اس کے کہ ہندو بن کر غلامی کرتے انہوں نے اسلام قبول کیا اور تاتھی جو ہے نا وہ مین سٹریم کا حصہ بن گئے کچھ لوگوں نے نہیں کیا بلکہ بہت سے لوگوں نے نہیں کیا لیکن جنہوں نے لوگوں نے یہ کیا اسلام کا قبول ان کو تعلیموں کی تعلیموں تربیت تو کی گئی لیکن ایک بہت بڑا علمیاں جو آج ہم تک پہنچا ہے وہ ان کی قرآن پاک سے دوری تھی ان تک قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں پہنچائے گی جس طریقے سے ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس تک پہنچائی جائے کیونکہ مسلمان کی جو بیسک کتاب ہے جو پہلی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ تو اسی کتابے جو ہے نا وہ ان کا نمبر آتا ہے یہ تب آتا ہے جب کوئی چیز جو ہے کوئی بات جو ہے کوئی شرعی نقطہ آپ کو قرآن پاک میں سے اس کی وضاحت نہیں مل رہی ہوتی وضاحت تو اس کے اندر ہوتی ہے لیکن آپ کی عقل جو ہے جو آپ کا جو فہم ہے آپ کا جو شعور ہے وہ اس کو سننینے سے کاثر ہوتا ہے تو پھر آپ سے پہلے کئی سو سال پہلے جن لوگوں نے مسلم و فقرین نے ریسرچ کی یا حدیث مبارکہ ہیں کہ جن جن کے ذریعے نبی بکس سلم نے ان چیزوں کی وضاحت کی جو عام مسلمان جو ہے جو عام ذہن والا انسان ہے شاید اس تک رسائی نہیں حاصل کر پاتا تو ہندوستان کا جو مسلمان تھا اس کے ساتھ یہ علمیہ رہا کہ وہ مسلمان تو ہو گیا لیکن اس کا جو بائچ وائس پر مسلمان ہوتا ہے یعنی مجبوری کے والے سے تو مسلمان ہو گئے کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو فاتحین آئے تھے ان کو یہ ڈر تھا کہ جس طرح ان کی تاریخ جو ہے نا وہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ حصہ رہا تھا کہ جو بھی غیر مسلم یا دوسرا فاتحین جو فاتحے جنب ان کے علاقے میں آتا تھا تو پھر وہ قتل و غرط کرتا تھا عورتوں کو باندی بنا لیتا تھا غلام بنا لیے جاتے تھے ان کے بچے تو ان چیزوں سے ڈرنے کے لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہی سوچا کہ مسلمان جو پاتحین آئے ہیں وہ بھی ان کے بچوں کو غلام بنا لیں گے ان کی بیویوں کو باندیاں بنا لیں گے اور ان کو جو ہے نا وہ یا تو قتل کر دیں گے یا پھر ان کو جو ہے نا وہ مطی کر لیں گے تو ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے سکھ تھے انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونا قبول گیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور ٹھیک ہے اس میں صوفی اکرام جو ہے نا ان کی تعلیم و تربیت میں یقینی طور پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ قابل ذکر ہے اور ان کا جو ہے نا وہ ایک نام ہے اس کے ان کا ایک اپنا کردار ہے لیکن ایک چیز جو ابھی بھی سب کو اس پتہ ہے کہ قرآن پاک سے ہندوستان میں جو نو مسلم لوگ تھے ان کو دور رکھا گیا یا وہ دور رہے یا صوفی اکرام جو ہے وہ قرآن پاک ان تک نہ پہنچا سکے ترجمے کے ساتھ نہ پہنچا سکے کوئی بجاتی ایسی کہ جس کے نتائق جو ہے نا وہ آج ہم تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمان جو اعلیٰ طبقے تھے ہندوستان جو ہندو جو تھے جو بڑے طبقے تھے وہ مسلمان ہوئے اور جب وہ مسلمان ہوئے تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ شودروں سے اور جو نیچی ہندووں کی جو نیچی ذات پاک تھی ان سے جو ہے نا وہ نقرت کا ایک پہلو جو نا وہ موجود تھا ان کو وہ انسانوں سے نیچے جو نا وہ پیٹ کیا کرتے تھے تو وہی والی جو حضاست ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک نصر سے دوسری نصر نوسی سے تیسری نصر میں یہ منتقل ہوتی آئی اور ہم تک بھی پہنچی آپ تک بھی پہنچی اور رویہ یہ پہنچا کہ یہ جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے جا سکتا ان کا جھوٹا نہیں کھائے جا سکتا ان کو جھوٹا نہیں کھلایا جا سکتا ان کے ساتھ جو نا ممنون ہے اسلام میں ہوگا ہے یقینا لیکن اس طرح کا ممنون نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کو جو نا وہ انسان کے درجے سے ہی نیچے جو نا وہ پیرا دے تو انسان کے درجے سے اسلام وہ دین ہے جو انسانوں کا درجہ بلند کرتا ہے اقلیتوں کو بھی ان کے ایک ایسے ایک لیمٹ تک ایک حد تک جو نا اتنے حقوق دیتا ہے کہ اقلیت جو نا وہ اپنے آپ کو جو نا وہ سرپراز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو موزز سمجھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہماری جو مسلم سوسائٹی یہ پاکستان کی اگرچہ میں اس پر مسلم مسلم سوسائٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کے ریاست پر جو نا یہ ریاست جو نا یہ قائم ہوئی ہے اور آہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام جو نا وہ اس کے نام پر قائم ریاست جو نا وہاں پر اسلام کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اپنی مرضی کا اسلام نظر آ رہے ہیں اپنی مرضی کے مسلمان نظر آ رہے ہیں وہ اسلام نظر آ رہے ہیں جو ہمارے طابعے ہیں اور وہ مسلمان نظر نہیں آ رہا جو اسلام کے طابعے ہیں تو جب تک ہم لوگ مسلمان اسلام کے طابعے نہیں ہوں گے تب تک ہم جو غیر مسلم ہیں ان کو انسان جو نا وہ نہیں سمجھیں گے ان کو اللہ کے بندے نہیں سمجھیں گے اسلام دین اور مذہب یہ ان کا اپنا ہر انسان کا ذاتی فیل ہے جب تک ہم ہر انسان کو ازاد نہیں کریں گے ان کی سوچ کو ازاد نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا وہ اسلام اپنے حقیقی معنوں میں جو ہے نا وہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر سوائے اپنی کریں گا اسلام کی ہم نے ایسی تصویر جو ہے نا وہ پیش کی ہے جو ہندوستان سے جو نا وہ ہندووں کے ذریعے جو نا ہندو اباؤ اجداد کے ذریعے اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے تھے وہ تصویر ہم تک پہنچی ہے اور وہ تصویر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین اسلام جو نبی پاک سے سلم لے کے آئے تھے دین اسلام جو قرآن پاک نے مطابق رہا تھا یہ اس سے بالکل مختلف ہے آپ عرب میں چلے جائیں آپ یورپ میں چلے جائیں آپ ایسے ممالک میں چلے جائیں جہاں پر سوسائٹی جو معاشر ہیں وہ آزاد ہیں وہ کسی سوچ سے سوچ کی قید سے آزاد ہے تو وہاں پر آپ کو جو اسلام اور اسلام کے جو حصول ہیں نا وہ بڑے واضح اور بڑے خوبصورت انداز میں اور بالکل نکرے ہوئے انداز میں جو نمو ملیں گے وہاں پر یہی وجہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ جو آج کی گفتگو ہے وہ پسند آئے گی اور یہ سمجھ لیں کہ یہ گفتگو جینا میرے دل کے اندر جینا میرے دماغ کے اندر ایک لاوے کی طرح اُبل رہی تھی آج میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا نکتہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں جو اندازہ کھڑا کیا جائے بہت شکریہ